اسلام علیکم یہ ہے جی یورو کا چارٹ یورو لگتار دوسرے دن بھی سٹرونگ سیلنگ پریشر کے انڈر رہا کل جیسے ہی اس نے گیارہ پچاسی کو بریک کیا اس کے بعد مزید سیلنگ آئی اور تقریباً گیارہ تیس کے آس پاس کے یورو نے لوگ بنائے آج یورو میں ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی یورو میں آج جو ہماری ریزیسٹنس رہے گی وہ سپورٹ بکم ریزیسٹنس ہے یعنی کہ کل جو ہماری سپورٹ تھی گیارہ پچاسی آج وہ ہماری ریزیسٹنس ہے اگر یورو گیارہ پچاسی بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے بارہ سو بارہ بیس اور بارہ تیس تک جا سکتا ہے اور ادھر سائٹ جو آج ہماری سپورٹ رہے گی یورو میں وہ رہے گی گیارہ دیس کی اگر یورو آنے والے سیشن میں گیارہ بیس بریک کرتا ہے تو پھر راؤنڈ فگر گیارہ سو تک جا سکتا ہے پھر حال جو جورو کا ٹرینڈ ہے وہ انٹرہ ڈے کے لحاظ سے وی کی چل رہا ہے یہ ہے جی پاؤنڈ اس نے کل تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیتیس ساٹھ کے آس پاس کے لو بنائے اور پھر حال چونتیس تیرہ کے آس پاس چل رہا ہے تو ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی نکلا نہیں ہے یعنی کہ نیگٹیو زون سے آج جو ہمارے لیول رہیں گے وہ ریزسٹنس ہماری آج رہے گی جی چونتیس چالیس کی اگر یہ بریک کرتا ہے تو چونتیس ستر اور پھر پینتیس سو تک جا سکتا ہے اور ادر سائٹ جو ہماری آئی سپورٹ رہے گی وہ رہے گی تیتیس پچاس کی اگر تیتیس پچاس بریک کرتا ہے پاؤنڈ تو پھر تیتیس تیس اور تیتیس سو کی طرف جا سکتا ہے پھر حال بھی جو پاؤنڈ کا ٹرینڈ ہے وہ وی کی چل رہا ہے انٹرڈے کے لحاظ سے یہ ہے جی یوجے کل اس نے اگر ہم دیکھیں تو پندرہ بیس کو بریک کیا اور اس کے بعد جا کر پندرہ اٹھالیس کے آس پاس کے ہائی بنائے اور آج ہم دیکھیں تو پندرہ باون کے آل ریڈی ہائی بنا چکا ہے تو آج رکھئے گا کہ یوجے میں یہی ریزسٹنس لیول ہے فرسٹ ٹھیک ہے جی یعنی کہ جو پہلا ریزسٹنس لیول ہے وہ یہی ہے ایک سو پندرہ باون کا اس کے اوپر نکلے گا تو پھر ہماری آج کی جو ریزسٹنس ہے پھر وہاں تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی میں لکھ کر بتا دیتا ہوں جی آج جو ہماری ریزسٹنس رہے گی یوجے میں وہ رہے گی راؤنڈ فگر ایک سو سولہ کی اور انادر سائیڈ جو ہماری سپورٹ رہے گی یوجے میں وہ رہے گی آج ایک سو چودہ نفے کی ٹینٹ فلحال جو جوجے کا ہے وہ پوزیٹیوی چل رہا ہے یہ ہے جی سیلور یہ بھی کل سیلنگ پریشر کی انڈر ہی رہی اور تقریباً اس نے بائیس ساٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لو بنانے کے بعد فلحال بائیس اسی کے آس پاس چل رہی ہے تو اس میں آج ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس میں آج ریزسٹنس ہماری رہے گی تیس زیرو پانچ کی اگر یہ تیس زیرو پانچ برے کرتی ہے تو دوبارہ سے پھر تیس تیس اور تیس پچاس کی طرف جا سکتی ہے اور ایس سائٹ جو ہماری سپورٹ رہے گی آج اس میں وہ رہے گی آج بائیس پانچالیس کی اگر بائیس پانچالیس برے کرتی ہے تو بائیس بیس اور بائیس ڈالر اور ایون جو اپنے مین لیولز ہیں اکیس چالیس پچاس تک بھی جا سکتی ہے سیلور فلحال بھی انٹرڈے کے لحاظ سے ویک زون میں ہی چل رہی ہے یہ ہے جی یو ایس آئل ایٹین سیونٹین تھرٹی کے آس پاس چل رہا ہے کل ہماری ریزسٹنس کے آس پاس سے ہی آلموسٹ یہ ریورس ہوا اور تقریباً اس نے چھاسی بیس کیا لوگ پنایا ہیں تو آج ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی تو آج بھی ریزسٹنس ہماری سیم ہی رہے گی اٹھاسی بیس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیس لگا لیں بس ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ایریا ہے ریزسٹنس اس کے اوپر اگر نکلتا ہے تو دوبارہ سے پھر اٹھاسی ساٹھ ایٹینائن نائنٹی اور نائنٹی وان کی طرف بھی کلو ڈائل پھر جا سکتا ہے آن ایڈر سائٹ جو ہماری آئیڈ سپورٹ رہے گی وہ رہے گی ایٹی فائیو پھوٹی اس کے نیتے اگر نکلتا ہے تو چراسی تیس چراسی اور تیراسی ڈائلر کی طرف جا سکتا ہے فیلال آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے باقی آپ ان لیول کو فالو کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ